اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھے یہ دوستو ایک رقبہ ہے میرے پاس یہ دو سو کنال رقبہ ہے یہ دو سو کنال ہے اس میں باجان یہ آپ پہلے رقبہ چیک کریں یہ مٹی آپ چیک کریں یہ مٹی آپ چیک کریں یہ یہ باجان رقبہ ہے دو سو کنال اس میں تقریباً اسی سے پچاسی کنال جو ہے وہ ہے اپنا رائی وائی یہ آپ دیکھیں نہ تیار ہے یہ اس میں حال چلاتے ہیں بجائی وغیرہ کرتے ہیں اور باقی کا جو ہے وہ ہے بنجر بنجر یہ آپ دیکھیں نہ یہ مٹی والے ٹیلے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ یہ سامنے ایک بھائی آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے میں توڑی زوم کرتا ہوں یہ یہ ادھر تک رکبہ ہے جہدھر یہ بھائی کھڑے ہیں اسے یہ جو یہ سامنے جو ٹیلہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہے یہ والے ٹیلے اس کے ساتھ ہیں یہ آپ چیک کریں یہ بجان بلکل مٹی ہے اس میں کوئی پتھر گیڑا کوئی کچھ بھی نہیں ہے بلکل مٹی ہے یہ آپ چیک کریں یہ ہے یہ ٹیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بجان بلکل مٹی ہے یہ بجان زلہ چکوال تاثیل کلرکار موزہ کھائی کھائی کا یہ رکب ہے زلہ چکوال تاثیل کلرکار اور موزہ کا نام ہے کھائی یہ آپ مٹی چیک کریں یہ بجان بہت پیاری مٹی ہے یہ آپ چیک کریں یہ بجان انتہائی مناسب اس کا ریڈ ہے اور بہت ہی شاندار یہ رکب ہے اس کا بجان اپنا رستہ موجود ہے اور ڈیم کے ساتھ یہ ڈیم تھوڑا سا اس سے دور ہے لیکن یہ رکبہ ڈیم کو ٹاچ نہیں کرتا لیکن ڈیم کو ٹاچ اگر کرے تو پھر تھوڑا سا اور رکبہ اس میں لینا پڑے گا وہ دوسرے مالکان ہیں ان سے تو پھر یہ ڈیم کو ٹاچ بھی کرتا ہے یہ آپ رکبہ پہلے چیک کریں یہ بجان کافی انہوں نے اپنا تیار کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ چیک کریں یہ بجان جو یہ بڑی پاڑی نظر آ رہی ہے نا یہ اس سے نیچے نیچے کی طرف ہے یہ اچھا تھوڑا سا ڈیم کا نظر آ رہا ہے اگر میں دکھا سکوں دوستوں کو تو نہیں یہاں سے نہیں نظر آ رہا ہے یہ بجان سامنے جو پاڑی نظر آ رہی ہے نا بڑے والی دوسرے والی اس کے ساتھ ڈیم ہے اور یہ رکبہ ہے رکبہ جو ہے نا یہ ڈیم اس کو ٹاچ تو نہیں کرتا لیکن انتہائی لوکیشن والا رکبہ ہے یہ آپ چیک کریں اس کا بجان ایک ہی بندہ مالک ہے دو اس کی سسٹر ہے اور ایک وہ خود ہے یہ تین بندے اس کے مالک ہو گئے یہ تینوں بیان دیں گے یہ دو سو کنال کا ایک پیس ہے اس کو جو بجان ریٹ ہے نا وہ ایک لاکھ روپے پر کنال ہے یہ بجان پکی روڈ سے یہ سامنے آپ کو عبادی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ میں آپ کو تو زوم کر کے دیکھا دوں یہ دیکھ لیں آپ گھر بنے ہوئے یہ عبادی ہے یہ وہاں تک پکا روڈ بھی ہے یہ آپ کو عبادی نظر آ رہی ہوگا یہ آپ چیک کریں یہ بجان پکی روڈ سے تقریبا ایک کلومیٹر اندر ہے کچھ روڈ پر لیکن روڈ جو ہے وہ ڈیم کا روڈ ہے لٹھے پر موجود ہے کوئی مسئلہ پرشانی نہیں تو اس کا بجان ایک لاکھ روپے کنال اس کا ریٹ ہے انتہائی سستائی اور انتہائی مناسب مٹی بہت پیاری ہے بجان بہت پیاری مٹی ہے اس میں بلکل پتھر نہیں ہے بلکل یہ سارا رقبت تیار ہو سکتا ہے اگر کوئی لے کر اس کو تیار کرنا چاہے نا تو یہ بجان تیار ہو سکتا ہے اس سائیڈ پر امریکہ کافی دوستوں نے رقبیں خرید دی ہوئے ہیں تو یہ بجان تاثیل کلرکار کا رقبہ ہے ذل اچکوال ہے تاثیل کلرکار موزہ کھائی کھائی ڈیم بہت مشہور ڈیم ہے ڈیم کے ساتھ ہی ہے بلکل تو اس کا جو ریٹ ہے انتہائی مناسب ریٹ ہے یہ بجان کھائی جو ہے یہ بونڈ روڈ سے جو جیٹی روڈ ہے اس روڈ سے یہ چھے کلومیٹر اندر ہے کھائی کھائی سے یہ پیچھے ایک کلومیٹر اندر اس سے بھی پیچھے ڈیم کی طرف ہے تو بلکہ سے یہ جو کلرکار انٹرچینج ہے اس سے یہ کھائی کا فاصلہ بنتا ہے بیس کلومیٹر کلرکار انٹرچینج سے بیس کلومیٹر بنتا ہے یہاں تک تو بہت ہی مناسب رکبہ ہے انتہائی اس کی اچھی قیمت ہے تو جس بھائی کچھ ہے یہ وہ رابطہ کرے گا انشاءاللہ لے کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے رکبہ ملکیت ہے باجان اس میں ملکیت ہے جو رکبے ہم خرید کر دیتے ہیں جو بندے ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے رکبے لے رہے ہیں کافی دوستوں نے لیئے ہیں الحمدللہ تو آپ بھائی ان سے بات کر سکتے ہیں تسلی کر سکتے ہیں کام ہمارا ایک نمبر ہے اس میں بلکل ایک ذرہ برابر بھی شاملات نہیں ہیں یہ بلکل ملکیت ہے ہمارے پاس جو رکبہ ہتا ہے وہ ملکیت ہوتا ہے اس میں شاملات نہیں ہوتی شاملات رکبے کے پاس ہم بھی نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہم دوستوں کو لے کر دیتے ہیں اور بلکل کلیر ریجسٹری انتقال والا رکبہ لے کر دیتے ہیں یہ باجان دو سو کنال رکبہ ہے تو اس کا ریٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ چیک کر لیں رکبہ آپ چیک کر لیں یہ آپ رکبہ چیک کر لیں اس کا اپنا رستہ موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے رستے میں بلکل ہے مٹی انچہ جکہ ہے لیکن ہے مٹی ہے بھی ملکیت ایک ہی جگہ پہ ہے انشاءاللہ جو بھائی یہ لینا چاہے آئیں رکبہ وزرٹ کریں اس کے بعد بات کریں بات بن جائے اس کے بعد مالکان اس کے چاروں طرف سے خود حد بندی کروا کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا تو میں آپ دوستوں کے لئے محنت کرتا ہوں پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں شکریہ مٹی